ہلو فرنڈز کیسے ہیں آپ لوگ کیا اگلی قسم میں شرجینہ کی موت ہو جائے گی ٹریلر دیکھ کر غم زدہ آگر شائقین کبھی میں کبھی تم کو نہ صرف پالیسان میں بلکہ بھارت میں بھی خوب پسند کیا جارہا ہے سارفین مصطفیٰ اور شرجینہ کی جوڑی کو بہت پسند کر رہے ہیں ساتھی عدیل کی کردار کو بھی بہت سرائے جارہا ہے یہ قسم شرجینہ، ہانیہ آمر اور مصطفیٰ فاہد مصطفیٰ سے درمان غلط فہمیہ اور دوریاں دکھائے گئی ہیں جس کی وجہ سے دونوں نراض ہیں بدلتے ہوئے رویہ اور ترجیحات ہیں اس کی وجہ شرجینہ کی طبیعہ دوران عمل خراب رہنے لگی ہے دکھائے گیا ہے کہ ایک عورت اپنا سب کچھ اپنا قربان کر دیتی ہے ایک مرد کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے جو زندگی میں کچھ بھی حاصل نہیں کر پاتا اور جب وہ کامیابی کی طرف بڑھتا ہے تو اس عورت کو ہی نظر انداز کرنے لگتا ہے اس کی زندگی مقصد سے پیسہ کمانا رہ جاتا ہے جبکہ اس کو اس بات کا اندازہ نہیں ہو رہا ہے کہ پیسے کے ساتھ ساتھ عورت کو پیار اور توجہ کی ضرورت بھی ہوتی ہے خاص کر جب وہ ماں بننے والی ہے اور یہ سب کچھ دیکھ کر سارفین دو ایسوں میں تقسیم ہو گئے ہیں کچھ مصطفیٰ کو صحیح سمجھتے ہیں تو کچھ شرجینہ کو ایسے میں ڈرامے کے اختتام کو لے کر مختلف طرح کی پیشگوئیاں کی جا رہی ہیں ایک طرف سارف نے لکھا شرجینہ مر جائے گی پھر مصطفیٰ کو پشتاوا ہوگا دوسرے نے کہا شرجینہ کا بچہ ضائع ہو جائے گا وہ مصطفیٰ کو چھوڑ دے گی کچھ کے مطابق ایسی حالت میں شرجینہ کو اپنی ماں کے گھر چلے جانا چاہیے تھا بجائے اتنے رونے دونے کے خواتین نے اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ شادی کے بعد ایسا ہی ہوتا ہے مرد کام کے چکر میں پورا پورا دن گھر سے باہر رہتا ہے اس بات کو اتنا بڑھا کے کیوں دکھایا جا رہا ہے لیکن لوگ چاہتے ہیں کہ اس ڈرامے کی سیڈ اینڈنگ نہ ہو بلکہ ہیپی اینڈنگ ہو امید آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی تو لائک شئر اور سبسکرائب کیجئے میرے چینل کو مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ